ویلکم ویورز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ میچ سٹارٹ ہوا ہے گجرز واسس آسٹریلیا ایک میچ میں نے پہلے آدھی ایننگز میں نے پہلے اپلوٹ کر دیتی پارٹ ون اور ابھی میچ کی دوسری ایننگز ہے جیسا کہ امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا میچ آسٹریلیا نے 130 رنز کا حدف دیا تھا 10 آگرز میں صرف 6 وکٹس کے نقصان پر اور اب گجرز کی باری ہے جیسا کہ گجرز اب دیکھتے ہیں اس سکور کو چیز کر سکتے ہیں یا نہیں چیز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گجرز ٹیم کی بیٹنگ شروع ہو کیا ہے اور رومیر سابر بیٹنگ پر آ چکے ہیں اور بالنگ اینڈ پر ہیں بیرن رو پہلے انہوں نے ٹارگٹ دیا تھا 130 رنز کا 10 آگرز میں 6 وکٹس کے نقصان پر اور ابھی گجرز کی بیٹنگ شروع ہونے والی ہے اور فرسٹ بال پر ہی ایک سکور لے دیا آؤٹ بننے کا خطرہ تھا لیکن بچ گئے ابھی دوسری بارچ طرف بڑھیں گے میرے خیال سے ان کو بڑی احتیاط سے کھیلنے پڑے گی کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم بڑی سٹرک ہے اور ان کا فرسٹ ٹائم ہے آسٹریلیا کے ساتھ تو مہر سابر نصیر احمد ابھی بال فیس کریں گے اگر ایس چانس ٹو بی آران آؤٹ کیونکہ بہت نزدیک سے یہ سکور لے رہے ہیں اور ابھی تھرڈ بال کی طرف بڑھیں گے ہنڈروف تھرڈ بال کی طرف اور یہ آؤٹ ہونے کا خطرہ اور یہ آؤٹ ہم امار سابر آؤٹ ہو چکے ہیں امار سابر اکنی اچھا طرح شوٹ پلے نہیں کر سکے جس کی وجہ سے بال بالکل سیدھی ہاتھ میں اور یہ ایک رنس بنا کر آؤٹ ابھی نور الحسن آ چکی ہیں جو کہ رائٹ ہنڈڈ بیٹسمن ہے اور بڑے ہی پرجوش نظر آ رہے ہیں نصیر احمد فیس کریں گے بینڈروف کو پوسٹ بال نصیر احمد فیس کر رہے ہیں اور یہ بھی کیچ ہونے کا خطرہ اور یہ اگین کیچ نصیر احمد بھی آؤٹ ہو چکی ہیں اور اسٹریلیا والوں کے یہ بہت ہی بینیفیشل ہے کہ ان کو پہلے ہی آور میں دو بکٹس مل چکی ہیں نصیر احمد نے ایک رنس بنایا دو بالز پر امیر سابر اور نصیر احمد دونوں آؤٹ ہو چکے ہیں اور یہ ان کے کپتان یاسر محمود کو بہت ہی احتیاط سے کھلنا پڑے گا کیونکہ دو بکٹس پہلے گیپ چکی ہیں اور ایک رنس لے لیا نئے نصیر احمد کو نہیں لینا بینڈروف کو نور الحسن فیس کریں گے لاشٹ بال نور الحسن فیس کریں گے جب ایس ایس جیسٹ سنگل اور صرف ایک سنگل لیا بینڈروف پینل لیک بولن پر آ چکے ہیں پہلے آور کے اختیام پر دو وکٹ کے نقصان پر صرف چارس کور بنائے گے اور اب بینڈروف کو نور الحسن پلے کریں گے پینل لیک کو اور یہ انہوں نے پاکٹی اور یہ بانڈر سے پہلے ہی روگ لے گئی ایک سنگل ایک رنس کا اضافہ یاسر محمود خود بال فیس کریں گے یاسر محمود نے چھکا لگایا ایک سو نیس میٹر کا بہت زبردست کھیلے یاسر محمود اور یہ تیسری بال پر اگر اگر ایسا سیکس اگر ایسا سیکس اگر ایسا محمود بہت موم بھی نظر آ رہے ہیں دو بال پر لگتار تکی لگا چکے ہیں ایسا ہیفٹیک تانس تیسری بال پر بھی اگر چکا لگتا ہے تو یاسا محمود کی ہیفٹیک ہو جاتی ہے اور یہ بل تو سٹریٹ پیو انہوں نے چکا اٹھایا ابھی چوتھی بال فیس کریں گے یاسر محمود ایسا ہیٹرک چانس اور نہیں اچھی طرح پلے نہیں کر سکے آؤٹ ہونے کا خطرہ تھا لیکن آؤٹ نہیں ہوئے بال میس ہوگی نور الحسن آ چکے ہیں بال فیس کرنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں نور الحسن کیسا پلے کریں گے اور یہ اور یہ بانڈری اور یہ چوکا نور الحسن کی رسے چوکا کپٹن کے آتے ہی ٹیم میں جان آگی دونوں نے کھلنا شروع کر دیا اچھا پلے کر رہے ہیں آور کی لاسٹ وال ہے اور لاسٹ وال پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ ایٹس آؤٹ ہونے خطرہ لیکن نئی نور الحسن کی بڑے فارم میں نظر آ رہے ہیں نور الحسن بھی آتے ہی دو بانڈریز لگا دی کپٹن کے آتے ہی نور الحسن نے بھی بانڈریز شروع کر دی اور دوسرے آور کی اختتام پر اٹھائیس رنز ہو چکی ہیں دو فگٹ کے نقصان دو اب صرف ایک سو دو رنز رہ گئی ہیں اٹھائیس بال پیس یاسم محمود بال پیس کریں گے بانڈروف کو اور یہ ایٹس آگین ایٹس آہ سیکس ایٹس سیکس کپٹان بڑے فارم میں آئے ہیں اور کپٹان کے آتے ہی سکورس بڑھنا شروع ہو گئے تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں بڑی زبردہ سیننگ کھیر رہے ہیں کپٹان اور میرے خیال سے ان کو ایسی کھلنا چاہیے کیونکہ اگر یہ آؤٹ ہو گئے تو پھر پیشر آ جائے گا اور اگین ایٹس فور یاسم محمود نے بہت اچھی بال کے پلے کی بونڈری کے طرف بال اور یہ چوکہ ان کا ہو گیا اٹھائیس سکور ہو چکے ہیں اور تیسرے آور کی دو بال ہو چکی ہیں اور تیسری بال پر ران آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے اور اینڈک سے نہیں آؤٹ ا نہیں آؤٹ نکی اٹھائیس سکورہ یہ لینت değil اٹھائیس سکورہ اٹھائیس سکورہ اپیر کا فری ہٹ کا اشارہ اور یہ بال پر کرتے ہوئے اور یہ کیچ لیکن فری ہٹ ہونے کی وجہ سے کیچ نہیں پانا گیا آوٹ نہیں پانا گیا میرے خیال سے بہت اچھا چانس تنہوں نے مس کر دیا نورو حسن فیس کر رہے ہیں اور یہ آور کی چوتھی بال ہے جو کی نورو حسن فیس کریں گے اور یہ کیچ ہونے آلی ہے نہیں ایس اگین بانڈری چار رنز کا اضافہ میرے خیال سے اگر اسی طرح سکور بنتے رہے تو گوجل سکن کو کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی سکور کو چیز کرنے میں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب آگے اور اگین نورو حسان نے شورٹ کھیلی لیکن سیدھی ہاتھ میں پلیئرز بیئر کو تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑا اور وہ بال پر پونچ گئے انہوں نے جمپ کر کے کیچ کیا اور نورو الحسن آٹ ہو گئے چوتاریس ٹرنس پر تیسری وکٹ گیر چکی ہے اور اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی پارٹنرشپ لگانے والے تھے یہ آسل محمود کے ساتھ ادھر آن نہ ہوتے تو اس لئے آور کی پانچ بات ہو چکی ہیں اور یہ زشان عاصف آ چکے ہیں جو کہ لیفٹ ہینڈڈ ویٹسمن ہیں اور آتے ہی ان کی ایک امدہ شاٹ اور پہلی شاٹ پر سیکس بہت زبردست کھیلے ہیں زشان عاصف پہلی ہی بال کو بہت اچھا ہے انہوں نے فیس کیا پہلی ہی بال پر سیکس تین آورز ہو چکے ہیں اور پچاس رنس بن چکے ہیں ابھی آور پر کوئٹر مایل آ چکے ہیں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے اور انہوں نے یہ اور مرنے کوشش کی اور یہ اٹس آؤٹ اور مات اٹس آؤٹ یاسم محمود کپٹن آؤٹ ہو چکے ہیں کپٹن شیدی بال ہاتھ میں اور لیئر کو موگ نہیں کرنا پڑا پچاس وکٹس کے نقصان پر انہوں نے چوتھی وکٹ بھی پچاس رنس پر انہوں نے اپنی چوتھی وکٹ بھی گھموا دی ابھی محمد آزم بیٹنگ پر آ چکے ہیں دیکھتے ہیں محمد آزم کیسا پلے کرتے ہیں زشان کوئٹر نائل کی دوسری بال کو زشان آج سے فیس کریں گے فیلڈن سے کر لیں کہاں کہاں ہیں کیونکہ چھکا لگنے میں آسانی ہوتی ہے پھر اور یہ دوسری بال اچھا کھیلا انہوں نے اچھا ڈیفینس کیا اور دوسری بال پر بھی شاٹ لینا چاہ رہے تھے لیکن نہیں لے پائے آور کی تین بال ہو چکی ہیں اور اس میں ایک وکٹ کے نقصان پر آور ابھی تک جا رہا ہے اور ایٹس سیکس بہت اچھی بہت اچھی شاٹ بہت اچھی شاٹ کے لینا نائنٹی سیکس میٹر کا چھکا لگایا کوئٹر نائل بھی پریشان ایک دم سے کیسے چھکا لگ گیا زشان آسف جو کہ اچھا کھیر رہے ہیں ان کی بالنگ بھی بہت اچھی تھی تین وکٹس انہوں نے لی تھی اور یہ دوبارہ ان کا چھکا زشان آسف بھی ہیٹریپ چانس پر ہیں کیونکہ ان کے دو چھکی ہو چکے ہیں اور یہ ایک سو کس میٹر کا چھکا لگایا بہت لمبے لمبے چھکے لگا رہے ہیں اور یہ چوتھے آور کی لاسٹ بال اور ہیٹریک چانس نے انہوں نے ہیٹریک چانس سویسٹ کر دیا صرف ایک رنس لے لیا ہے اور چار آور ختم ہو چکے ہیں 63 سکور اور چار وکٹس کا نقصان زشان آسف فیس کریں گے اے ٹائے کو اور انہوں نے ٹائے کی پہلی بال پر ہی چوکا لگا دیا چار رنس کا اضافہ ہو گیا چار رنس کا اضافہ زشان آسف آج بڑے فارم میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی بالنگ بھی بہت اچھی تھی اور دوسری بال پر اگین چھکا ہو 30 میٹر کا انہوں نے چھکا لگایا ابھی سیچ 57 رنس جائے گے ہیں چونتیس بال پر اور یہ تیسری بال طرف بڑھتے ہوئے یہ بھی دوبارہ چوکا تیسری بال پر بھی چوکا ابھی بالر کو سمجھا کر گئے ہیں کہ یار بال تو اچھی کرو کیا کر رہے ہو تین بال پر لگتار باؤنڈری لے چکے ہو اور چوتھی بال پر دیکھتے ہیں کیا فائدہ ہوا اور یہ اچھا کھیلے اگین سکاپ کیا اور سکور نہیں لیا پانچے آور کی پانچ بال ہو چکی ہیں لاشٹ بال فیس کریں گے زشان آصف اور لاسٹ بال پر بھی کوئی سنگل نہیں لیا تب تر سکور ہو چکے ہیں پانچ آورز میں چار وکٹ ایک نقصان پر اور ابھی دوبارہ کورٹر نائل آ چکے ہیں آور پر ایک وکٹ لے چکے ہیں کورٹر نائل اور اس میں بھی ابھی انہوں نے یارب مارنے کوشش کی دوسری بال کے لیے بڑھ رہے ہیں کورٹر نائل اور یہ یہ کیچ آزم نے بڑھ کے کھلنا چاہا لیکن سیدھی ہاتھ میں بال اور یہ پانچنی وکٹ کا بھی نقصان ہو چکا ہے سکور تو بڑھ رہی ہیں لیکن ساتھ ہی وکٹ کا نقصان بھی ہو رہا ایسی دی ہاتھ میں ہے محمد عظم آہ زیرو سکور بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں سویل احمد بیٹنگ پر آ چکے ہیں رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہیں اور کورٹر نائل کو ابھی سویل احمد فیس کریں گے آور کی تیسری بال اور یہ آؤٹ ہوتے ہوتے بچ گئے آؤٹ ہونے کا چانس تھا لیکن دریکٹ تھو نہیں لگی جس کی وجہ سے بچ کے آؤٹ ہوتے ہیں پانچ آورز ہو چکے ہیں یہ چھٹے آور کی چوتھی بال پر کوئی سنگل نے ہلیا گیا پریشر میں آتے ہوئے لگ رہے ہیں کیونکہ کوئی باؤنڈری نہیں لے رہے اور مجھے تو لگتا ہے پریشر میں آ چکے ہیں گجرس کی ٹیم ابھی زشان آصف فیس کرنے کے لیے آئے ہیں یا سویل احمد نہیں ابھی سویل احمد فیس کریں گے دو بال دو رنز لیے سویل احمد فیس کریں گے کورٹر نائل کو اور یہ لاسٹ بال پر سویل احمد نے بہت اچھا کھیلا بہت اچھا شاٹ کھیلا اور یہ چھکا انہوں نے ایک سو چھبیس میٹر کا چھکا لگایا یہاں پھر پیپسی کیچ ایک کروڑ والے نہیں ہیں جو کہ سپانسر نہیں کر رہے ورنہ اچھے خاصے کیچ ہو جانے تھے چار آورز کا کھیل باقی ہے اور زشان آصف فیس کا زشان آصف نے فیس کیا ہے پہلی بال کو ایک سکور لیا انہوں نے سویل احمد آ چکے ہیں بال کو فیس کرنے کے لیے اور آور کے دوسری بال اور سنگل نہیں لیا گیا آؤٹ ہونے کا چانس تھا صحیح کیا سنگل نہیں لیا آور نہ آؤٹ ہو جاتے کیونکہ ڈائریکٹ سرو لگی ہے اور سویل احمد ہی فیس کریں گے تیسری بال بھی سویل احمد ہی فیس کریں گے اور یہ انہوں نے بہت اچھا شاٹ کھیلا اور سٹریٹ پر چھکا سٹریٹ پر چھکا انہوں نے لگایا زبردست کھیل رہے ہیں ایک سو اٹھتیس میٹر کا چھکا لگایا گیا ہے سویل احمد بالکل سٹریٹ پر زبردست بہت اچھکا انہوں نے شاٹ کھیلا اور اب صرف اٹھتیس سکور رہ چکے ہیں ایکیس بال پر پانچ وکٹ کا نقصان ہو چکا ہے اور یہ انہوں نے چوتھی بال اچھی کھیلی ساتھویں آور کی چار بال ہو چکے ہیں اور یہ پانچ وکٹ ابھی آسٹریلیا ورنس کو روک لیا بیس بال پر اٹھتیس سکور انیس بال پر سوری انیس بال پر اٹھتیس سکور رہتی ہیں اور لاسٹ بال پر سنگل لے لیا سویل احمد نے سنگل لے لیا 93 سکور ہو چکے ہیں ساتھ آورس میں اور پانچ وکٹ کا نقصان پر کرنٹ رن ریٹ 13.20 چل رہا ہے اور ریکوائیڈ 12 ہے اور یہ سویل احمد نے پہلی بال فیس کی سٹینل ایک آور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ دوسری بال طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ دوسری بال پر ایک رنس لے لیا گیا آؤٹ ہونے کا خطرہ تھا لیکن پہنچ چکے تھے تسری بال زشان عاصف فیس کریں گے اور یہ زشان عاصف کی زبردست چھوٹ اور یہ چھکا ایکس آف آؤٹ آف بانڈری زشان عاصف بہت اچھا پلے کر رہے ہیں چوتھی بال بھی زشان عاصف فیس کریں گے صرف تی سکور رہے چکے ہیں پاندرہ بال میں جو کتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے لیکن چوتھی بال پر زشان عاصف نے سنگل لے لیا تو یہ لحمد پانچ بھی بال فیس کریں گے یہاں پہ وکٹ بچانی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایک بھی وکٹ گر گی تو پریشر میں آ جائیں گے اور ایکس آہیوج اپیل نوڈ آؤٹ آٹھنے آور کی لاسٹ بال سویل احمدی فیس کریں گے اور اگین اپیل کی گئی لبی دولیو کے لیے بولرز پریشان کے آؤٹ ہے یا نہیں اور اپیر نے نوڈ آؤٹ دے دیا بی ڈی سی ابھی مچھوڑا کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے ریویو لے لیا آسٹریلیا کی ٹیم نے ریویو لے لیا اور یہ پریل احمد چک کرتے ہیں نہیں بال کے ساتھ ٹچ نہیں ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ لائن ان لائن ہے یا نہیں اپیر کا دیسیان نوڈ آؤٹ ہے آؤٹسائیڈ آف ہے یہ آؤٹسائیڈ آف ہے بکٹ کو ہیٹ کر رہی ہے لیکن آؤٹسائیڈ آف ہے اپیر کا اشارہ نوڈ آؤٹ مارکس ٹوینس آگی ہیں جو کہ رائٹ آم فاسٹ بولر ہیں اور پہلی بال فیس کریں گے زشان عاصف نوڈ آؤور کی اور یہ پہلی بال پر انہوں نے چکا لگا دیا زبردسائیڈ آج زشان عاصف بہت اچھا کر رہے ہیں اور پہلی بال پر ہی آتے ہیں انہوں نے چکا لگا دیا یہ کیا ہو گیا زشان عاصف کو زشان عاصف نے ڈانس شروع کر دیا ہے میرے خیال سے ان پوشی سے پھولے جا رہے ہیں اٹھالی سکور ہو چکے ہیں زشان عاصف کے اور ففٹی کبھی چانس ہے کہ زشان عاصف ففٹی بنا لیں اور اگین ایٹس صرف ایک سنگل لیا انہوں نے زشان عاصف نے سنگل دوسرے کے لیے کال تھی لیکن نہیں لیا بلکہ تھوڑا آگی تھی اور اب سویل احمد فیس کریں گے بال کو نوے آور کی تیسری بال اور سویل احمد فیس کریں گے اور تیسری بال پر بھی سکور نہیں لیا گیا میچ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بال کم ہیں اور سکور زیادہ ہے نوے آور کی تین بال ہو چکی ہیں اور یہ چوتھی بال پر بھی چوکہ لگا دیا گیا فیل احمد نے چوکہ لگایا چوتھی بال پر سیکنڈ لاسٹ آور کی دو بالز رہتی ہیں اور اٹھارہ سکور رہتے ہیں جتنے کے لیے گجز کو چاہیے اٹھارہ سکور دیکھا جائے جس طرح پلے کر رہے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے لیکن سیکنڈ لاسٹ میں آکے انہوں نے کچھ سکور روک لیا ہے آسٹریلیا کی ٹیم میں اور صرف سات بال پر اٹھارہ سکور رہتے ہیں سویل احمد کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں کھیل پا رہے شاٹ آ چکے ہیں لاسٹ آور پر اور زشان عاصف نے پہلی بال پر یہ چھکا زشان عاصف کا اس آرہا ہے ابھی گجرس کو کیونکہ زشان عاصف کی ففٹی ہو چکی ہے ففٹی فائف سکور بیس بال پر پچپن سکور بنا چکی ہیں زشان عاصف زشان عاصف آج بہت اچھا کھیلے ہیں سویل احمد بھی ساتھ اچھا کھیل رہے ہیں اور دوسری بال اور یہ اگینڈ بونڈری زشان عاصف نے چار رنس لے لیے ہیں مزید اب صرف گجرس کو چار بال پر آٹھ سکور رہتے ہیں صرف چار بال پر آٹھ سکور رہتے ہیں بنانے زشان عاصف یہ ہے اب جو بنا سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا اور کوئی پلے کر سکے اور یہ زشان عاصف نے شاٹ لیننگ کی کوشش کی لیکن شاٹ نہیں لے پائے میچ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے آخری دو بالز تین بالز ہیں اور یہ زشان عاصف نے چھکا لگا دیا اور یہ زبردست زشان عاصف بہت اچھا جو بہت خائدہ من ثابت ہوئے گجرس کے لیے زشان عاصف چھکا لگا چکے ہیں اور اب صرف دو بالز پر دو سکور رہتے ہیں اور ابھی ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا اور یہ سیکنڈ لاسٹ بال ہے اور یہ بانڈری کی طرف بڑھتے ہوئے اور یہ آؤٹ ہو گئے اچھان عاصف آؤٹ ہو گئے گجرس کے لیے بہت بڑا پریشر کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ لاسٹ بال ہے اور یہ ایک بال پر صرف دو سکور رہتے ہیں اگر بانڈری نہ لگی تو بہت مشکل ہو جائے گا جتنا ہو سکتے ہیں سوپر آؤر تک بات چلی گئے کیونکہ اگر ایک سنگل بھی لے لیا تو پھر بھی جتنے کیلئے دو سکور چاہیے اور ابھی عمر آ گیا ہے اب بی سی پٹ بینڈ کرتے ہیں عمر پر کے لاسٹ بال کیسے پلے کرتے ہیں ایک سوٹھ آئی سکور ہو چکے ہیں چھے بکرس کے رقصان پر اور لاسٹ بال ہے بڑا انٹرسٹنگ میچ ہے بڑا انٹرسٹنگ میچ ہو چکا ہے کیونکہ زشان آصف آؤٹ ہو چکے ہیں وہ یہ ایک اچھا کھیرت ہو اور یہ لاسٹ بال پر یہ ایک شاٹ اٹھایا اور یہ چھکا اور یہ ایک چھکا لگا دیا انہوں نے مشکل سے پہنچا لیکن چھکا پہنچی گیا چانے میٹر کا چھکا لگایا اور چھکا لگتے ہی گجز پتنے جیتی ہے چار وکٹس سے جیتی ہے گجز ون بائی فور وکٹس زشان آصف کے چکے اور ان کی ہائی لائٹس اتنا ٹائم نہیں ہیں ویڈیو بہت نمبی ہو جائے گی اتنا ٹائم نہیں ہیں ان کی پلے کرنے کا لیکن آج واقعی ماننا پڑے گا بہت اچھا کھیلے ہیں زشان آصف زشان آصف زشان آصف زشان آصف